تعالیماتِ رضا آل حضرت رضی اللہ وتبارک و تعالیٰ عنہ کی پوری جدگی عشق محبت اور مطلقِ اہلِ سنت والیماعت کی تربید و اشاعت میں آپ کا ایک ایک لمحہ گدرا وہ عشقِ مجسم تھے اور حضور سربرِ عالم صلی اللہ وتبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت کی ایک علامت تھے ان کا جب نام آتا ہے اہلِ ایمان عشق و محبت والے بے ساحتہ پکارتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت حال حضرت حال حضرت تو ان کی علیم خود ان کے تعویٰ اور ان کی رفتار و گفتار یہ آئینے میں خوب دائر ہے وہ یہی ہے کہ عشقِ رُخِ شَحْ قَدَاغ لے کے چلے ہاں دیری رات چونی تھی چراغ لے کے چلے ہاں تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکی جو یہ سراغ لے کے چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ علیہ وسلمہ کے ہاتھوں سے ہر بغداد والے سرکار انہوں سے آدم جو دریئے ہیں اور ان کی اولاد برکات مارہ رہا کے ذریعے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ اللہ کا دین رسول اللہ کا دین قادریوں کا دین انہوں سے آدم کا دین شاہ برکات اللہ کا دین مارہ رہے والوں کا دین رہتے دنیا تک تمام اہل سنت والجمعات کا مسلک مسلکِ آلہ حضرت کے نام سے پہچانا جا رہا ہے اور پہچانا جائے گا وہ کیا ہے مسلکِ آلہ حضرت وقی نیش چیز نہیں ہے وہ انہی کے کی تمام میں اور بہت ساتھا الفاظ میں انہی کی شاعری میں یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہیں اور نعو ہے حطرت رسول اللہ کی اور تشتی اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ حال حضرت کا مطلب ہے اور ان کے مطلب جو مطلب اہل سنت کا صحیح ترجمان ہے اور مطلب اہل سنت رسول اللہ کے دین کا دوسرا نام ہے ان کی یاد بنانے کا اثر باعدہ یہی ہے کہ ہم سب سب سے کٹ کر سب سے الگ ہو کر اللہ کے اور اس کے رسول سرورِ عالم صلی اللہ وطبارک وطعال علیہ وسلم کے حلوق رہے محمد ہے مطاع عالم ایجاز سے پیارا پدر مادر مرادر مالجان اولاد سے پیارا اور یہ پیغامِ احمد رضا ہے جہاں میں عام پیغامِ شہِ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دے کے پسے تجید وفا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر مالجان ان پر فضا کر دیں